اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت زیادہ ایشو سل رہے ہیں اور کافی زیادہ پینک ہے اور اس میں جو ہے امریکہ سمیت بہت سے موالک میں جو ہے اس پر ایکشن لیا گیا اور کافی عوام کے لیے بھی جو ہے ریلیف دیئے گئے ہیں اور اسی حوال سے پاکستان میں بھی ابھی ایک کام کیا گیا اور فنڈ ٹرانسفر بھائی کا آپ کو پتہ ہے کہ بھی زیادہ ایشو چلتا ہے اور پاکستانی بینک ٹرانسفر پر چارجز ہوتے تھے تو ابھی کرونا اپ ڈیٹس کی لائیو بات کریں تو اب اگر آپ جو بینک ٹرانسفر کرنا چاہے ہیں تو اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے اب یہاں سے میں آپ کو دکھایا تھا ہوں کہ یہاں سے جو اس پر اسٹیٹ بینک میں جو ہے ابھی مائی ٹرانسفر بلکل فری کر دیا ہے یعنی بینک ٹرانسفر پر کسی بھی کسی کوئی کچھ چارجز نہیں ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی بیسے اپلیکیشن میں سمال کر رہا ہوں اور یہاں پر میسیج پروم اسٹیٹ بینک یہ ڈسپلے ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان نے جو ہے ایک نئی پاولیسی انٹریڈیوز کروائی ہے کرونا وائرس کی ویعی سے کووی ڈائنٹین جو ہے جس کا نام ہے اور اس کی بات جو ہے ابھی جتنے بھی بینک ٹرانسفر ہوں گے وہ بلکل فری ہے یعنی کہ آپ جو ہے اگر آپ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں آپ بھیج نا چاہتے ہیں یا ریسیو کرنا چاہتے ہیں بینک ٹرانسفر کے ذریعے تو وہ بلکل فری ہیں اس میں کسی کسی میں کوئی چارجز نہیں ہے اور ایک وائرس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سوچل ڈسٹینسنگ کا کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے کم سے کم میلجول رکھیں اور جب بھی اگر ملنا بھی ہے مجبوری میں تو آپ پانچ سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں تاکہ وائرس زیادہ زیادہ پھیل نہ سکے تو آپ سب کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور جو ایک اہم چیز ہے کہ اب یہی کہ کیشلیس ٹرانسفر کی کوشش کیجئے کہ جہاں پر بھی پوسیبل ہو اپنے جو ہے اپنے بینکنگ اپنے کارڈ وغیرہ یا آن لائن اپکیشنز وغیرہ کے ذریعہ آپ پیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور یہاں پہ یہ دیکھئے کہ بینک ٹو پروموٹ ڈیجیٹل چینلز کا بھی یہاں پہ ٹپ دی گئی ہے نیشنل بینک کی طرح سے پھر یہ ہے کہ چالان بیس پیمنٹ ٹو گو ڈیجیٹل تو اب یہ ہے کہ ڈیجیٹل پیمیس ٹو بی بکم ٹا پریفر میتھرڈ آف فائننسیل ٹرانسکشن تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ فائننسیل ٹرانسکشن آپ کو جتنی بھی ہوں وہ ڈیجیٹل ہوں اور اب یہاں سے آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس پارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے آپ جو مائن ٹرانسفر کا آپ کے پاس اپشن ہے اگر آپ اپڈیگیشن کو اپڈیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہاں سے دیکھیں مائن ٹرانسفر آجے گا یہ برگل فری ہے اب اس کے اوپر یہاں پہ شو بھی ہو رہا ہے اب مائن ٹرانسفر میں اگر آپ کسی کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں یہ بینک اکاؤنٹ کو آپشن آ رہے تو آپ کسی کے بینک اکاؤنٹ پر بھیج سکتے ہیں شناختی کارڈ پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ پر تو اگر آپ کسی کے بینک اکاؤنٹ کریں کہ جیس کیس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ جیس کیس اکاؤنٹ پر بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو شروع اس کے لیے موبی لنگ کا جو ہے یہاں پر سرچ کرنا ہوگا موبی لنگ مائکرو فائننس بینک اور جہاں جسے آپ نے پیسے بھیجنے ہے آپ اس کا یہاں پر نمبر لکھیں گے تو یہاں پر جن کی فیس وغیرہ ہوگی وہ یہاں پر شو ہو جائے گی اور تمام لیں کہ جو میں نے ابھی ٹرائے بھی کیے اس میں تو اس میں پہلے نارمل تو فیس ہوتی ترانسفر کی لیکن یہاں پر جو یہ پولیسی نہیں آئی ہے تو اس کے بعد کوئی فیس نہیں ہے یعنی اگر آپ ہزار روپے دو ہزار روپے بھیجنے چاہیں گے تو یہاں پر کوئی فیس وغیرہ آپ کو اس کی چارجز وغیرہ نہیں عطا کرنے پڑیں گے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے خاص طور پر فیملی وغیرہ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو لوگ دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں اور وہ اپنے فیملی کو پیسے بھیجے رہتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے تو آپ اس کام کو لازمی استعمال کیجئے اگر اپنے اکاؤنٹ بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ایزی پیس اکاؤنٹ بھی بنتا ہے جیس کیچ اکاؤنٹ بھی بنتا ہے تو آپ اکاؤنٹ بنا کر اسے پیسے جمع کروا لیجئے اور پھر اپنے جو ایک دوستوں کو اپنے فیملی ممبرز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ انہیں پیسے بھیج سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ایک خبر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے گے